دنیا ان کو حسین کے بیٹے کے نام سے جانتی ہے دنیا ان کو بیمارے کربلا کے نام سے جانتی ہے یہ وہ ذات ہے جو کربلا کے میدان میں موجود تو تھے مگر بیماری اور کمزوری کی وجہ سے اس جہاد میں شامل نہ ہو سکے دنیا پھر ان کو بڑے عدب سے زین العابدین اور امام سجاد بھی کہتی ہے اب یہ امام سجاد کیسے ہو گئے اس کو آپ دیکھئے اور ایک نظر پھر میں اپنی زندگی پر دیکھتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی پھر اپنی زندگی پر نظر دال لیجئے گا کہ جس کی ذات کے لیے آج ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کا عمل کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے یہ ہے امام سجاد ان کا اصل نام یاد رکھ لیجئے جب یہ پیدا ہوئے تو امام حسین نے ان کا نام علی رکھا رہا یہ ان کا اصل نام ہے علی لیکن یہ مشہور ہے سین العابدین کے نام سے اور امام سجاد کے نام سے سجاد کہتے ہیں اس انسان کو کہ جس نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سجدے کیے بہت زیادہ جس نے اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہوں اس کو کہا جاتا ہے سجاد اور آپ ایک نظر امام سین العابدین کی زندگی کو دیکھئے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام سین العابدین بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے اور آپ کی زندگی کا ہاں لیت گا کہ وہ روز آنا ایک ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے کے عادی تھے یہ حسین کے بیٹے ہیں جن کو دنیا علی اور زندگی عابدین کے نام سے جانتی ہے ایک ہزار رکعت نفل نماز تو اس سے آپ اندھادہ لگا لیجئے کہ جب ایک ہزار رکعت نفل ہوگی تو کتنے سجدے ہوگے یہ اسی لئے ان کو سجاد کہا جاتا ہے کسرت سے نماز پڑھنے والے اور زندگی عابدین کیوں کہا جاتا ہے اس کو اگر میں آسان جملوں میں آپ کو سمجھاؤ زندگی عابدین کہتے ہیں عبادت بزاروں میں جو زینت ہوتا ہے وہ یعنی اگر کسی گارڈن میں آپ جائیں وہ بہت سارے پھول ہوں لیکن ان تمام پھولوں میں اگر آپ ایک گلاب کا پھول رکھ دیں تو وہ سارے پھولوں کے اندر سب سے خوبصورت اور افضل درجہ حاصل کر لیتا ہے ٹھیک اسی طرح دنیا بھر کے سارے عبادت بزار جمع ہو جائیں نبیوں کے بعد نبیوں کے بعد سارے عبادت بزار جمع ہو جائیں اور ان کی محفی میں اگر حسین کے بیٹے علی آ جائیں تو دنیا کہتی یہ ہے حسین العابدین کہ یہ ہے عبادت گداروں کی زینت اور ان کو جو یہ لقب ملا ہے یہ کسی عالم دین اور کسی مفی صاحب نے نہیں دیا ہے یہ لقب دیا ہے صحابہ کی جماعت نے تابعین کی جماعت نے جو خود اللہ والے ہیں جو خود اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والے خود نمازوں کی پابندی کرنے والے اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اگر سر سے بڑا کوئی عبادت بزار ہے تو وہ طرح علی کا پوتا اور حسین کا بیٹا علی ہے یہ ہے ان کا مقام آپ ان کی زندگی پر ایک نظر نہ دیئے ایک نظر ان کی صیرت کیوں آپ پڑھ لیجئے گا اللہ اللہ یہ تو آپ کی عبادت کا حال تھا لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھئے کیسے اخلاق تھے ان کے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مدینہ کے اندر کم سے کم سو اثر ایسے تھے کہ جو صرف زین العابدین ہی کی وجہ سے ان کی پرورش ہوا کرتی تھی سو گھر مدینے میں ان کے گھر میں رات کی تنہائیوں میں جب دنیا سو جاتی تھی تو حسین کا بیٹا علی زین العابدین تاریخ بتاتی ہے کہ اناج کی بوریاں بھر بھر کر اپنے کاندھوں پر دال کر غریبوں کے گھروں میں رکھ کر چلا جائے کرتا تھا کئی سال تک لوگوں کو پتا بھی نہ تھا کہ رات کی تنہائیوں میں روٹیوں کا انتظام کون کرتا ہے یہ رات کی تنہائیوں میں کھانے کا انتظام کون کرتا ہے ہمارے بھوکے بچوں کی بھوک کی فکر کس کو ہے یہ کئی سال تک کسی کو بتانا چلا اتنی تنہائی میں چھپ کر صرف اللہ کی رضا کیلئے کام کر کے چلے جائے کرتے تھے لیکن جب آپ اس دنیا سے گئے آپ کا وصال ہوا اور آپ کو حسن دینے کے لئے آپ کو جب تختے پر لٹا دیا گیا تو حسن کا پانی جب آپ کو ڈالا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے پیچھے والے حصے پر پیٹ پر صرف اناج کی بوریاں اٹھانے کی وجہ سے نشانات آ چکے تھے تب لوگوں نے جانا کہ ہاں یہ حسین کا بیٹا علی ہے جو رات کی تنہائیوں میں اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کر ہم جیسے غریبوں کے گھروں کے پاس رکھ کر چلا جائے گناتا یہ ہے امام زین العابدین کے احلاق یہ ہے آپ کی سیرت طیبہ جس سے سبق حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے جس سے دس لینے کی ہمیں ضرورت ہے صرف کربلا کے واقعات سن کر نہ جائیے ان کے حالات کو بھی پڑھئے اور ان کی زندگی میں جو باتیں ہو بھی ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنے کی کوشش بھی کیجئے آپ کا حال یہ تھا کہ آپ جو ہیں اپنی سب سے پسندیدہ چیز وہ خریدتے اور اللہ کی رامے اس کو صدقہ و خیرات کر دیا کر دیتے ہیں اپنی پسند کی چیز آج مسلم سباج میں اگر کوئی آواز لگا دے ان کے گھروں کے باہر کہ بھوک لگی ہے کھانا دو تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریج میں سے دو دن تین